بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں واؤنی اپ ڈیٹی وی میں پیارے سوز تو آپ لوگوں نے تھم نیل تو پڑھی لیا ہوگا جس میں واضح طور پر ہم نے یہ لکھا ہوا ہے دبائی ائرپورٹ سے نئے حکم جاری انٹری بند کرنے کا فیصلہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں خاص طور پر یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں پاکستانی انڈینز اور بنگلہ دیشیوں کے لیے اگر آپ لوگ یوئی کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں دبائی کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے ویڈیو کے لیے صرف ایک منٹ کے ہوگی اسی ایک منٹ میں آپ لوگوں کو پوری ریٹیلز مل جائے گی ٹھیک دوستو لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ لازمی کروں گا اپنے نیو آنیمال ناظرین سے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اپنے پیارے ساتھوں سے ایک پیارا سا لائک لازمی کر دیجئے گا چینل پر بسٹ رہے ہیں میں سے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی زبانے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے گا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں خاص طور پر میں نے پہلے بھی بتایا کہ تین ممالک پاکستانی انڈیا اور بنگلہ دیشیوں کے لیے جن میرے بھائیوں نے سفر کرنا ہے جلد جلد کر لیں وجہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں دبائی کی جانب سے جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے دو بڑے ممالک پر پبندی کا اعلان کر دیا گیا ہے ایک ہے ساؤت افریقہ اور ایک نجیریہ ان دونوں پر مکمل طور پر پبندی غیر اعلانیاں کر دی گئی ہے یعنی کب کھولے گی کوئی پتہ نہیں ہے اب دبائی میں کرونا کیسی ڈیلی بیسی پر بڑھ رہے ہیں اس لیے جن میرے بھائیوں نے سفر کرنا ہے کر لیں ایسا نہ ہو کہ سعودی عربیہ کی تنا یو ای بی مکمل طور پر پبندی کا اعلان کر دے